موسم اچھا ہوا تو سوچا جی ٹرکی چلتی ہیں ٹگٹ بوپی فرنکفورٹ ایک پوٹ کی طرف بیگ لیے نکل گئے مکڈونل کھایا اور چلیں جی اب ٹرکی شیئر لینڈ کے جہاز پر بیٹھتے ہیں چلو بھائی اب جہاز اڑنے لگ گیا ہے فضا کی بلندی پر ہم چلے گئے اور ساتھ ہی تھوڑی درپا پتہ چلا جی ہم تو استمبول جی پہنچنے والے ہیں لیں جی جہاز جو ہے اب وہ لینڈ بھی کر گیا ہے اب سمان کا انتظار کر رہے تھے لیں ج جی گاڑی بھی آگئی ہے اب ہم ہوتر کے طرف جا رہے ہیں دیکھیں جی کتنا پیارا سینہ رات کے وقت اور یہ جی ہمارا کمرہ ہے السلام علیکم میں ہوں ملک منصور احمد جی آج کا وی لاک سٹارٹ کرتے ہیں تو جی آج ہم جا رہے ہیں جی ٹرکی استمبول اور میں اور میری وائف جا رہے ہیں موسم کافی اچھا ہے جی اور ہم نے سوچا جنہی ٹرکی چلتے ہیں ٹگٹ بو کی ہے اور اس ائرلین پہ جی ہم ٹرکی جا رہے ہیں اور دیکھیں جی لوگ دوسری سائیڈ سے جہاز میں بیٹھ رہے ہیں اور ہم بھی اندر آ چکی ہیں ہم جہاز میں بیٹھ چکے ہیں اور تھوڑی جہر میں جہاز جو ہے وہ سلائی کرنے والا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ استمبول ایٹھو پہ اتریں گے اور پھر وہاں سے ہم انشاءاللہ ہوتر کے لیے جائیں گے اور آگے وہ ہوتر کا جو بندہ ہے وہ ہمیں پکرنے آئے گا پائلٹ نے ہمیں کافی سجے کھپے کمائیا اور میں یہی کہہ رہا تھا بچ جی ابھی فلائی کرنے لگا ہے ابھی کرنے لگا ہے کبھی رائٹ سیٹ پہ لے جاتا تھا کبھی لیپ سیٹ پہ لے جاتا تھا میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اس بیچارے وہ رنوی نہیں مل رہا کہاں سے اس نے فلائی کرنا ہے لیکن آخر کا رنوی مل ہی گیا لے جی اللہ اللہ کر کے ہمارا جہاز جو ہے جی وہ فلائی کر گیا ہے وہ تو مجھے پتہ ہے جی کافی رائٹ لیفٹ ہاتھ طرف جی جہاز نے ہونا ہوتا ہے جی رنوی اس کو تبھی ملنا ہوتا ہے لیکن یہ تو زیادہ ہی کوئی رائٹ لیفٹ کبھی سجے کبھی کبھی بتانے کدھر کدھر کیا ہے اور اس کے بعد کنی جا کے فلائی کیا ہے تو لے جی اب ہم کافی انچائی پا چکے ہیں اور نیچے کا منظر دیکھ سکتے ہیں جی اب آدی جو ہے وہ اب ہمیں چھوٹی سے چھوٹی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اب کچھ دیر بعد ہم بادنوں میں چلے جائیں گے بہت تو کچھ بھی نہ رہنے نہیں رہ لے رہا ہوں ہیں لے جی اب ہم بادنوں سے اوپر جا چکے ہیں لیکن دیکھیں جی کتنا پیارا منظر ہے جی بادن نظر آ رہے ہیں اوپر اسمان کتنا صاف نیلا ہے اور استمبول بھی اتنا زیادہ دور نہیں ہے وہ جلدی ہم استمبول پہ پہنچ جائیں گے فرم فورس استمبول جو ہے وہ میرے حال میں ٹوکنٹے کا سفر ہے یہ سے بھی کام ہے لے جی استمبول کے نظارے دیکھ لیں جی اب ہم لینڈ کرنے والے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ سارا استمبول ہے اور اس وقت رات کا ٹائم ہو چکا ہے شام کا مغرب کا اور کتنا خوبصورت جی منظر ہے اس وقت اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ الحمدللہ ہمارا چاہ جو ہے وہ لینڈ کر چکا ہے استمبول کے اوپر اور سفر کافی اچھا رہا ہے اور اس وقت رات کا ٹائم ہے تو ہمیں کافی اچھا منظر جو ہے وہ استمبول کا دیکھنے کو ملائے لے جی ہم لینڈ کر چکے ہیں استمبول میں اب ہم جی ائرپورٹ سے باہر نکر رہے ہیں کافی اچھا سفر آئے اور اس وقت یہاں پہ شام ہو چکی ہے اب جی ہم یہاں پہ بیک کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارا بیک آئے گا اور اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیل چاڑ رہا ہے اور یہاں پہ ہمارا بیک آئے گا پھر ہم بیک ریسیو کریں گے پھر ہوتل والا جو ہے وہ ہمیں وہاں سے ہوتل کے باہر ائرپورٹ کے باہر ہمیں پک کرے گا اور پھر ہمیں ہوتل ٹراب کرے گا فائنلی جی ہمیں ڈرائیور مل گیا ہے جو ہوتل کا ڈرائیور ہے جو ہمیں پک کرنے آیا ہے کافی دیر ہمیں اسے ڈھونڈتے رہے ہیں ہم ادھر ادھر گھومتے رہے ہیں کافی جگہوں پہ ایکزٹ تھا تاکہ یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں تو کافی جگہوں پہ لوگ کھڑے تھے تو اس بندے نے شیڑ بھی نہیں پکڑی ہوئی تھی اور صرف جو پہلا لفظ ہوتا ہے اسے نام کا وہ لکھا تھا بڑا سا اور میری وائیب کا لکھا تھا تو لیکن شکر ہے اللہ کا مل گیا لیکن ابھی ملتا چلیں پھر ہم اپنے پرائیویٹ ٹیکسی لے لیتے لیکن یہ کیونکہ ہمارے پیکج کے اندر انگلیوڈ تھا جی اب ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہوتل کے طرف نکل چکے ہیں اور انشاءاللہ بیٹھ سے تیس میرے میں ہوتل پہنچ جائیں گے کافی اچھی گاڑی ہے تھوڑا انتظار کرنا پڑا ہے لیکن اب انشاءاللہ تھوڑی جاری میں ہوتل میں پہنچ جائیں گے اور پھر ہمارا سفر جو ہے ایک لیا سے ترک پہنچنے کا جو ہے وہ مکمل ہوگا پھر انشاءاللہ نیکس صبح سے ہم پھر گھومنے پھرنے کا جو ہے وہ آز کریں گے انشاءاللہ یہ لیں جی ٹرکی کا جی مشاول بریج کتنا جی خوبصورا لگ رہا ہے اس وقت رات کا ٹائم ہے جی اس لئے روشنیاں بھی ہیں تو اس کا جی کمال کا جی منظر ہے جی اس کو دیکھے جی دل ہوش ہو گیا رائیڈ لیف نیچے جو ہے وہ سمندر ہے اور اسی بریج کے ذریعے اب ہم جی اسٹمبول کے اندر جو ہے اینٹر ہو رہے ہیں اپنے ہوتل کے طرف جا رہی ہیں جی ہم اب ہوتل کے اندر آ چکے ہیں کافی اچھا ہوتل ہے اور اب ہم اپنے کمری طرف جا رہے ہیں جی اب ہم لیفٹ کے اندر بیٹھ کریں جو ہے وہ آ چکے ہیں ہوتل کے اندر تو ہم فائنل جی پہنچ چکے ہیں اپنے روم میں اور کافی اچھا جی روم ہے اور یہ جی ہوتل جو ہے یہ سینٹر سے صرف پانچ چھے سو میٹر کے فاصلے پیس آتھی جو ہے وہ مسجد بھی ہے صوفیہ ماسک کیا نام ہے اس کا تو یہ جی کافی اچھا بنا ہوا ہے یہاں پہ پائے جی یہ بزار ہے سارا نیچی اس طرف جو ہے یہ کدھ سے پردان ہونے بھئی کدھ سے ہونے ہاں یہ یہ دیکھیں یہ سارا یہاں پہ نیچی جی کافی اچھا اندر بنا ہوا ہے یہ جی بات ہے جی آپ کو جی بات بھی دکھا دیتے ہیں کافی اچھا صاف ستھا جی بنا ہوا ہے جی ہم پہنچ چکے ہیں جی اپنے کمرے میں جرمنی سے فرنکفورٹ ہاں پہنچ چکے ہیں جی اچھا جی سفر رہا ہے ہمارا فرنکفورٹ ائرپورٹ سے استنبول ائرپورٹ اور پھر ہم ہوتل کی کینوینٹس پہ ہوتل والم کی جو کینوینٹس ہے اس کے اوپر ہم ائرپورٹ سے یہاں ہوتل تک آئے ہیں تو کافی جی اچھا لگ ہے موسم بھی کافی گرم ہے اور سب کو ٹھیک رہا ہے الحمدللہ تو ابھی جی ہم فریش ہوتے ہیں اور آج کا ویلہ جی مکمل ہوا انشاءاللہ نیکس صبح سے ہم دوبارہ جی مشن پہ لگ جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ مزے مزے کی چیزیں دکھائیں گے یہاں پہ تو تب تک کی اپنے ہوسٹ ملک منصور ایم کو جار دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اللہ حافظ